نے برمانڈ میں واپس آ گیا اور ایک سامانی جیون جینے لگا فلم کی شروعات ڈیڈپول دوارہ چوتھی دیوار توڑ کر درشکوں سے سیدھے بات کرنے سے ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں یہاں وولورین کو لینے آیا ہوں ڈیڈپول سیدھے اس ستان پر جاتا ہے جہاں وولورین کو دفنایا گیا ہے وہ وولورین کی تلاش میں قبر کھوڈنا شروع کرتا ہے اسے امید تھی کہ وولورین ابھی بھی جیوت ہوگا لیکن جیسے ہی اسے باہر نکالا گیا لیکن وہ اپنے کنکال کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس سے بات کرنے لگا وہ کہتا ہے کہ مجھے وولورین کی ضرورت ہے ان کی باتچیت کے دوران یہاں بہت سارے ٹی ویے پورٹل کھل گئے اور بہت سارے ٹی ویے ایجنٹ باہر آ گئے جو ڈیڈپول کو پکڑنے آئے تھے لیکن ڈیڈپول ہونے کے ناتے وہ جم کر لڑتا ہے اور ایجنٹوں کو بے رہمی سے مار دیتا ہے انہیں مارنے کے بعد ڈیڈپول چوتھی دیوار توڑتا ہے اور درشکوں سے پھر سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ اسے سمجھ نہیں رہے ہوں گے مطلب میں یہاں کیسے ہوں مجھے وولورین کی کیا ضرورت ہے میں اسے کیوں ڈھونڈ رہا ہوں اور ٹی ویے والے مجھے کیوں پکڑنا چاہتے ہیں یہ سب سمجھانے کے لیے ڈیڈپول ہمیں عتیت میں لے جاتا ہے دو ہزار اٹھارہ میں جب کیبل ٹائم مشین ڈیوائس خراب ہو گئی تھی لیکن جیسے ہی اس ٹائم مشین ڈیوائس کی مرمت کی گئی ڈیڈپول اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے پھر ڈیڈپول اس کا استعمال کرنے لگا وہ بھی اپنی مرضی سے جیسے وہ اس کی مدد سے عتیت میں چلا گیا اور اپنے سبھی پرانے کھلنائکوں کو مارنا شروع کر دیا اپنی دوست وینیسا کو بچانے کے لیے اس نے اس کے ہتھیارے کو مار ڈالا اور وینیسا کو بچا لیا لیکن پتا چلا کہ دیڈپول کے ٹائم مشین ڈیوائس کا اس طرح استعمال کرنے کی وجہ سے ٹائم لائن میں دکت آ گئی اس وجہ سے ٹی وی اے بھی حرکت میں آ گیا اور انہوں نے بس دیڈپول کی تلاش شروع کر دی لیکن دیڈپول اپنی زندگی میں خوش تھا کیونکہ ٹائم لائن میں پہلے سے ہی دکت تھی لیکن اس نے وینیسا کو بھی زندہ کیا اور اپنے سبھی دوستوں کو اکٹھا کیا یہاں ہم نے دیکھا کہ دیڈپول اس ڈیوائس کا استعمال کرتا ہے اور کچھ سمیے کے لیے ارث 616 پر چلا جاتا ہے جو کی مکھے ایم سی او برمانڈ تھا وہاں جا کر وہاں ہے پی سے اسے ایونجر بنانے کے لیے کہتا ہے لیکن جب اس نے منع کر دیا تو دیڈپول اپنے برمانڈ میں واپس آ گیا اور ایک سامانی جیون جینے لگا فلم کی شروعات دیڈپول چوتھی دیوار درشکوں سے سیدھے بات کرنے سے ہوتی ہے اس نے کہا میں یہاں وولورین کو لینے آیا ہوں دیڈپول سیدھے اس ستان پر ہے جہاں وولورین کو دفنایا گیا ہے وولورین کی خوج میں قبرونا شروع ہوتا ہے اسے امید تھی کہ وولورین ابھی بھی جیوت رہے گا لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا ہم نے دیکھا کہ وولورین پوری طرح سے مر چکا ہے کیونکہ اس کی ہڈیا نرکنکال میں چلی گئی تھی دیڈپول کو دیکھ کر یہاں پوری طرح سے نراش ہو گیا تھا لیکن وہ اپنے سکیل کے ساتھ بات کر رہا تھا اور اس سے بات کر رہا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے وولورین کی بربادی ہے ان کی بات چیت کے دوران یہاں بہت سارے ٹی وی اے پورٹل کھولے گئے اور بہت سارے ٹی وی اے ایجنٹ باہر گئے جو دیڈپول کو فلمانے آئے تھے لیکن دیڈپول ہونے کے ناتے وہ زوردار لڑائی کرتا ہے اور آنچوری کو باقی سے مار دیتا ہے انہیں مارنے کے بعد دیڈپول چوتھی دیوار کو توڑتا ہے اور درشکوں سے پھر سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تم اسے سمجھ نہیں پا رہے ہو مطلب میں یہاں کیسے ہوں وولورین کی بربادی کیا ہے میں اسے کیوں ڈھونڈ رہا ہوں اور ٹی وی اے والے مجھ سے دیڈپول نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا پھر دیڈپول اس کا استعمال کرنے لگا وہ بھی اپنے مونکہ سے جیسے وہ اس کی مدد سے عتیت میں چلا گیا اور اپنے سبھی پرانے کھرنائکوں کو پیٹنا شروع کر دیا اپنے دوست وینیسا کو بچانے کے لیے اس نے اپنے ہتھیارے کو مار ڈالا اور وینیسا کو بچا لیا لیکن پتا چلا کہ دیڈپول کے ٹائم مشین اپرادھی کا اس طرح استعمال کیا گیا تھا کہ ٹائم لائن میں اور اس وجہ سے ٹی وی اے کو بھی پریشانی ہوئی انہوں نے بس دیڈپول کی تلاش شروع کر دی لیکن دیڈپول کی زندگی میں یہ سن کر پیرادوکس کہتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو کیا مجھے وناش رکنا چاہیے میں نہیں چاہتا کہ یہ وناش رکے لیکن میں اس وناش کو ہونے دینا چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے وہ دیڈپول کو وہ ٹائم ریپر مشین نام کی ایک مشین بھی دکھاتا ہے پیرادوکس اسے بتاتا ہے کہ یہ مشین پلک جھپکتے ہی کسی بھی برامانڈ کو نشٹ کر سکتی ہے پھر پیرادوکس اسے کہتا ہے کہ جب بھی کوئی برامانڈ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ٹی وی اے اسے دھیرے دھیرے ختم ہونے دیتا ہے لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی اے چاہتا ہوں کہ دھیرے دھیرے مرنے کی بجائے وہ برامانڈ پلک جھپکتے ہی نشٹ ہو جائے جیسے پیڑ کو جڑ سے کٹ کر فینک دیا جاتا ہے پھر پیرادوکس کہتا ہے کہ یہی کارن ہے کہ میں نے یہ ٹائم ریپر مشین بنائی ہے جو میں نے خود بنائی ہے تاکہ جو برامانڈ دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں میں انہیں پلک جھپکتے ہی ختم کر دوں ابھی یہ مشین تیار نہیں ہے جیسے ہی یہ پوری طرح سے تیار ہو جائے گی میں تمہارے برامانڈ کو بھی نشٹ کر دوں گا تو اب میرے سینئرز کے انسار تم پرتوی چھے سو سولہ پر جاؤ اور اپنے اس پرانے برامانڈ کو بھول جاؤ یہاں سب سن کر ڈیڈ پول کروڈھت ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے برامانڈ کی شکتی لوگن ہے تو میں ایک اور وولورین ڈھونڈ کر اپنے برامانڈ میں لاؤں گا تاکہ وہ شکتی بنی رہے اور میرے برامانڈ کو کچھ نہ ہو یہاں سوچ کر ڈیڈ پول پیراڈاکس کو خوب پیٹتا ہے اور اس سے وہ ڈیوائس لے کر بھاگ جاتا ہے یہاں وہی ڈیوائس تھی جس کا استعمال ٹی وی اے پورٹل بنانے کے لیے کرتا ہے ڈیڈ پول بھی ایک پورٹل بناتا ہے بھاگ جاتا ہے اور وولورین کی تلاش شروع کر دیتا ہے فلیش بیک ختم ہوتا ہے اور کہانی واپس وہیں آتی ہے جہاں ڈیڈ پول ٹی وی اے ایجنٹ سے لڑ رہا ہے اور سبھی کو بے رہمی سے مار رہا ہے ایک بار پھر وولورین کی تلاش شروع ہوتی ہے وہ وولورین کو کھوجنے کے لیے کئی برامانڈوں میں جاتا ہے وہ کئی الگ الگ وولورین سے ملتا ہے ان میں سے کچھ وولورین جتنے چھوٹے تھے کچھ کے ہاتھ یا آنکھیں نہیں تھیں اور ایک وولورین کا سپر ہیرو ورجن تھا یہاں تک کہ دیڈ پول کو بھی یہ پسند نہیں آیا اس نے بھی دیڈ پول کو پیٹا اور اسے بھگا دیا دیڈ پول کو یہ کافی حد تک پسند ہے وہ سوچتا ہے کہ ہاں یہ میرے لیے ایک دم صحیح ہے میں اسے اپنے برامانڈ میں لے جا سکتا ہوں اور اب جب دیڈ پول اسے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہتا ہے تو یہ وولورین بھی منع کر دیتا ہے لیکن جب وولورین شراب پی کر بے ہوش ہو گیا ڈیڈ پول نے اس کی ٹانگ کھینچی ایک پورٹل بنایا اور وولورین کو سیدھے ٹی ویے میں لے آیا وہ اسے پیراڈاکس کے پاس لے گیا ڈیڈ پول اس سے کہتا ہے دیکھو میں ایک اور وولورین لے کر آیا ہوں اب ایک کام کرو ہمیں واپس میرے برامانڈ میں بھیج دو اور اس وولورین کو میرے برامانڈ کی شکتی بنا دو تاکہ میرا برامانڈ ختم نہ ہو جائے جب وہ وولورین کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ وولورین سب سے برا ہے اس کی وجہ سے اس کے برامانڈ کے سب ہی لوگ مارے گئے ہیں تو یہ تمہارے برامانڈ کی شکتی نہیں ہو سکتی ساتھ ہی پیراڈاکس ڈیڈ پول سے کہتا ہے کہ تی ویے کے سینئرز نے تمہیں دھرتی 616 پر جانے کا موقع دیا